قَالَ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَلْتَمِثُ الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوا وَإِنْ هُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاتِينَ يَوْمًا سُمَّ صَامُوا لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وَأَفْطِرُوا لِقَوْلِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْهِلَالُ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاتِينَ يَوْمًا قَالَ وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ صَاحبِ قُدُورِی فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي لِلنَّاسِ اور مناسب ہے لوگوں کے لئے اَنْ يَلْتَمِثُ الْهِلَالَةِ کہ وہ ہلال کو تلاش کریں یعنی چاند دیکھیں فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشِرِينَ مِنْ شَعْبَانَ شَعْبَان کی انتیسویں دن بھئی شعبان کے انتیسویں دن یعنی شعبان کے انتیس دن جب پورے ہو جائیں اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت رمضان کے چاند کو دیکھیں فَإِنْ رَأَوْهُ سَامُوا بس اگر اس کو دیکھ لیں تو سامو روزہ رکھیں یعنی اگلے دن پھر رمضان کا روزہ رکھیں وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اور اگر چاند ان پر پوشیدہ رہے یعنی چاند ان کو دکھائی نہ دے تو اَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ سَلَاسِينَ يَوْمًا تو پورا کر لیں شعبان کے شمار کو تیس دن بھئی شعبان کا شمار تیس دن کا پورا کر لیں سُمَّ سَامُوا پھر اس کے بعد روزہ رکھیں سمجھ میں آیا بھئی انتیس شعبان کو کیا کرنا چاہیے چاند دیکھنا چاہیے اور چاند اگر دکھائی دے تو پھر اگلے دن سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے جائیں گے اور اگر رمضان کا چاند نہیں دکھائی دیا تو پھر شعبان کے تیس دن پورے کر لیے جائیں گے پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے جائیں گے لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ حضور علیہ السلام کس قول کے کہ آپ نے فرمایا سُمُوا لِرْعَيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرْعَيَتِهِ کہ تم روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر وَأَفْطِرُوا لِرْعَيَتِهِ اور فطر کرو چاند کو دیکھ کر فطر کرو چاند کو دیکھ کر کونسا فطر مراد ہے عید الفطر والا کہ وہ فطر کا زمانہ یعنی شروع ہو جائے گا اس کا حساب کب کرنا جب عید کا چاند دکھائی دے یہ معنی ہے سُمُوا لِرْعَيَتِهِ کہ تم روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر وَأَفْطِرُوا لِرْعَيَتِهِ اور تم لوگ فطر کرو چاند کو دیکھ کر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْحِلَالُ یہ ابھی حدیث چل رہی ہے بھئی فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الْحِلَالُ تیس دن یہاں تک ہے حدیث بھئی سلاسین یوم اگر چاند تمہیں دکھائی نہ دے تو پھر شابان کے تیس دن پورے کر لو آگے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَلِئَنَّ الْعَفْلَ بَقَعُ الشَّهْرِ کہتے ہیں کہ افل جو ہے وہ شہر کا باقی رہنا ہے مہینے کا باقی رہنا ہے فَلَا يُنْقَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لہٰذا منتقل نہیں ہوا جائے گا اس مہینے سے إِلَّا بِدَلِيلٍ مگر کس کے ساتھ دلیل کے ساتھ وَلَمْ يُوجَد اور دلیل تو نہیں پائی گئی بھئی بیرام شابان کا مہینہ چل رہا ہے اور انتیسنی کو چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن شابان ہی کا شمار کیا جائے گا کیونکہ اس سے ماقبل میں کونسا مہینہ چل رہا تھا شابان کا چل رہا تھا تو شابان کا مہینہ تو ہے یقینی اور آگے رمضان اگلے دن رمضان کا ہونے میں شک ہے شک ہے تو صرف شک کے بنا پر اس کو اب رمضان کا دن شمار نہیں کریں گے اور شابان کے مہینے سے رمضان کی طرح منتقل نہیں ہوں گے شابان سے رمضان کی طرح منتقل نہیں ہوں گے مگر کسی دلیل کی وجہ سے اور وہ دلیل کیا تھی چاند نظر آجائے اور چاند تو نظر آیا نہیں دلیل تو پائی نہیں گئی لہذا اس مہینے سے منتقل بھی نہیں ہوا جائے گا یہ معنی ہے ان الاصل بقاء الشہری اور اس لیے کیونکہ اصل جو ہے وہ مہینے کا باقی رہنا ہے فلا ینقل عنہ الا بدلیل تو اس سے منتقل نہیں ہوا جائے گا مگر کسی دلیل کی وجہ سے ولم یوجد اور حال یہ ہے کہ دلیل تو نہیں پائی گئی وَلَا يَسُومُونَ يَوْمَ الشَّكِّ اِلَّا تَتَوُعًا اور روزہ نہیں رکھیں گے یوم الشق میں اِلَّا تَتَوُعًا مَغَرْ نَفْلِ مَغَرْ نَفْلِهِ یوم الشق والے دن نفلی روزہ ہی رکھا جائے گا بھئی بھئی یوم الشق جو ہے یہ جو شعبان کا تیسویں دن ہے انتیس شعبان کو مثلاً نہ چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی لیکن چاند نظر نہیں آیا اس دن کیونکہ بادل وغیرہ موجود تھے تو اب ہو سکتا ہے رمضان کا چاند نکل آیا ہو لیکن بادلوں کی وجہ سے دکھائی نہ دیا ہو تو اگلے دن میں شک آ گیا کہ یہ پتہ نہیں رمضان کا ہے یا یہ دن شعبان کا ہے تو اس دن کیا کیا جائے کیا روزہ رکھا جائے گا یا روزہ نہیں رکھا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو مسئلہ بتلا دیا یہ صاحبِ قدوری نے وہ فرماتے ہیں لَا يَسُومُنَ يَوْمَ الشَّقِّ لَا تَتَوُعَن کہ روزہ نہیں رکھیں گے یوم الشَّق کا مگر مگر نفلی ہی سورت سمجھ میں آگئے یوم الشَّق کونسا دن جو شعبان کا تیسویں دن بن رہا ہے اور اس سے ماقبل دن جو تھا انتیس کو شام کو مطلع عبر آلود تھا یعنی بادل چھائے ہوئے تھے اس وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا اور اگر بادل نہیں ہے پھر تو کسی قسم کا شک نہیں ہے تو بادل ہو چاند دکھائی نہیں دیا تو یہ یوم الشَّق ہوا تو اس دن رمضان کا روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ نفلی روزہ رکھا جائے گا دلیل اس کی ذکر کر رہے ہیں لِقَوْ لِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے آپ نے فرمایا لَا يُصَامُ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَقُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا تَطَوُعًا کہ روزہ نہیں رکھا جائے گا اس روز کے جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ رمضان میں سے ہے یعنی جس دن کا رمضان میں سے ہونا مشکوک ہو اس کے بارے میں شک ہو اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا إِلَّا تَطَوُعًا مَگَرْ نَفْلِ یعنی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی وَحَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجُوْهِن اور یہ مسئلہ جو ہے کئی قسم پر ہے یعنی کئی صورتوں پر ہے اَحَذُوهَا ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے اَنِيَنْ مِيَا فَوْمَ رَمَزَانَ کہ وہ شخص رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہے وہ آدمی جو یوم الشک والے دن روزہ رکھتا ہے وہ کس روزے کی نیت کرتا ہے رمضان بھئی دیکھیں اب اس میں کئی صورتیں ذکر کریں گے یہ مسئلہ اگلے ڈیڑھ سفے تک جا رہا ہے اس میں ساری مختلف صورتیں ذکر کریں گے کہ اگر یہ نیت کی تو پھر کیا حکم ہے اگر یہ نیت کی مثلاً رمضان کے روزے کی نیت کر لیتا ہے یوم الشک والے دن یا نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہے یا واجب آخر کی نیت کر لیتا ہے یا اس کی نیت دو چیزوں کے درمیان دائر ہوتی ہے سمجھ میں آیا ہے تو مختلف صورتیں وہ ذکر کریں گے تو پہلی صورت ذکر کر رہے ہیں آخہ دوہام صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے این ویا صوم رمضانا کہ وہ رمضان کے روزے کی نیت کر لیتا ہے کس دن یوم الشک میں کہتے ہیں وہ ہوا مکروہن اور یہ مکروہ ہے لی ما روائنا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حدیث میں کیا آیا تھا کہ روزہ نہیں رکھا دائے گا اس دن میں جس کے رمضان میں سے ہونے کے بارے میں شاق ہو مگر نفلی ہی تو اس ورہ سے یہ مکروہ ہے وَلِأَنَّهُ تَشَبُّهُمْ بِأَحْلِ الْكِتَابِ اور دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں اہلِ کتاب کے ساتھ مشابہت ہے کس کے ساتھ اہلِ کتاب کے ساتھ مشابہت ہے لِأَنَّهُمْ ذَادُوا فِي مُدَّتِ صَوْمِهِمْ اس لیے کیونکہ وہ جو ہے وہ بڑھاتے تھے اپنے روزوں کی مدت میں وہ کبھی کبھی کیا کر دیتے تھے روزوں کی مدت کے اندر زیادتی کر دیتے تھے روزوں کی مدت بڑھا دیتے تھے تو یہاں بھی اگر یوم الشخص میں ایک دن پہلے رمضان کا روزہ رکھے گا تو اس شخص نے کیا کیا دراصل رمضان کے روزے گڑھا دیئے بھئی تو اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ مشابہت آئے گی لازم تو مکروہ ہے اچھا بھئی اس نے نیت کیا کی رمضان کے روزے کی نیت کی ہے اب اگلے دن دونوں احتمال ہیں کہ اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اگلے دن رمضان کا ہے تو اس نے نیت بھی کس روزے کی کی تھی رمضان کے روزے کی نیت کی تھی تو رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا اور اگر اگلے دن ظاہر ہو گئی یہ بات پتا چل گیا کہ یہ شعبان ہی کا تیسوہ دن ہے تو پھر تو پھر یہ نفلی روزہ بن جائے گا کیونکہ رمضان کا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ رمضان تو بھی شروع ہوا نہیں پتا چل گیا کہ یہ کونسا دن ہے شعبان کا تیسوہ دن ہے مسئلہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں پھر اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ وہ دن جو ہے رمضان میں سے ہے تو یہ روزہ اس شخص کے لئے کافی ہو جائے گا لئنہو شہید الشہرہ وصامہو اس لئے کیونکہ اس نے اس مہینے کو اس مہینے کو پا لیا بھئی کیونکہ اس نے اس مہینے کو پا لیا وصامہو اور اس کا روزہ رکھ لیا سمجھ میں آرہا ہے بھئی یا یوں کہ لئنہو شہید الشہرہ اس لئے کیونکہ وہ اس مہینے میں حاضر ہے وصامہو اور اس مہینے یعنی رمضان یعنی وہ رمضان کے مہینے میں حاضر بھی ہے اور اس کا روزہ بھی رکھ لیا ہے وَإِن ظَهَرَ أَنَّهُ مِن شَعْبَانَ كَانَ تَتَوُّعًا اور اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ دن شعبان ہی میں سے ہے كَانَ تَتَوُّعًا تو اس کا یہ روزہ نفلی ہو جائے گا وَإِن أَفْتَرَ لَمْ يَقْزِهِ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا وَإِن أَفْتَرَ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا لَمْ يَقْزِهِ تو یہ اس کی قضا نہیں کرے گا یعنی اس روزے کی قضا اس پر لازم نہیں بھئی آپ جانتے ہیں نفل جب تک شروع نہیں کیا وہ نفل ہے اور جب ایک مرتبہ نفل شروع کر دیئے تو وہ نفل نہیں رہتے بلکہ واجب بن جاتے ہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا لہذا ایک شخص نفلی روزہ رکھتا ہے روزہ رکھنے سے پہلے تو اس کو استیار ہے رکھے یا نہ رکھے لیکن جب رکھ لیا تو اب اس کو پورا کرنا پڑے گا لہذا اگر درمیان میں توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی قضا کرنا پڑے گی لیکن یہاں پر جو اس نے روزہ رکھا اور پھر پتا چلا یہ شابان میں سے ہے تو وہ نفلی ہوگا اور اگر اس روزے کو اس نے توڑ دیا تو پھر اس کی قضا اس پر نہیں قضا نہیں اس پر کہتے ہیں لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَزْنُونِ اس لیے کیونکہ یہ مزنون کے معنی میں ہے یہ شخص کس معنی میں ہے یہ روزہ کس معنی میں ہے مزنون روزے کے معنی میں ہے بھئی جیسے وہ نماز میں آپ نے نماز کے مسئلے میں گزرا تھا کہ ایک شخص کیا کرتا ہے مثلا وہ ایک نماز پڑ چکا ہے زہر کی اور پھر اس کا یہ خیال ہوا کہ شاید میں نے بھی زہر کی نماز نہیں پڑھی حالانکہ وہ پڑ چکا ہے اس نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی اور پھر درمیان میں اس کو یاد آیا کہ بھئی میں تو نماز پڑ چکا ہوں تو جب ایک دفعہ نماز پڑ چکا ہے تو یہ دوسری نماز یہ تو اب زہر کے فرض نہیں ہو سکتے ظاہر سی بات ہے یہ کیا ہوئے نفل ہوئے اور نفل جب ایک دفعہ شروع کر دی جائیں وہ واجب ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو چار رکعہ پڑھنا شروع کیے ہیں یہ کیا اس نے نفل کی نیت سے شروع کیے تھے یا اس نے وہ فرض کی نیت سے شروع کیے تھے لہٰذا یہ نفل جو ہوتے ہیں یہ ہے مذنون بھئی یہ نفل کیا ہیں مذنون ہے یعنی ان کے بارے میں اس نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ فرض میرے ذمہ باقی ہے اور نفل مذنون کے اندر جب ان کو توڑ دیا جائے ان کی قضا نہیں آتی بھئی کیونکہ اس نے ارادے کے ساتھ نفل نہیں شروع کیے بلکہ اس کا ارادہ تو کیا تھا فرض پڑھ تو یہاں پر بھی اس نے جو روزہ رکھا روزہ رکھا وہ مذنون کے معنی میں ہو گیا وہ روزہ بھئی کس معنی میں تو بطور احسیات کے رکھا تھا کہ شاید کونسا دن نکل آئے رمضان کا دن نکل آئے تو میرا فرض روزہ ادا ہو جائے گا تو لہٰذا اس کا یہ روزہ مذنون کے معنی میں ہوا اور مذنون جو نفل ہیں یا روزے ہیں ان کی تو قضا نہیں لہٰذا اس کی بھی قضا نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے وَإِنْ أَفْتَرَ لَمْ يَقْزِهِ اور اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں کرے گا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَ الْمَذْنُونِ اس لیے کیونکہ اس کا یہ روزہ مذنون کے معنی میں ہے وَالثَّانِيْ أَنْ يَنْوِيَعَنْ وَاجِبٍ آخَرَ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ واجب آخر کی نیت کرتا ہے بھئی ومششک والے دن روزہ رکھا ایک شخص نے پہلی صورت کیا تھی کہ اس نے کون سا روزہ کی نیت کی ہے رمضان کے روزہ کی نیت کی ہے دوسری صورت اَنْ يَنْوِيَعَنْ وَاجِبٍ آخَرَ وہ نیت کرتا ہے کسی دوسرے واجب کی مثلا اس کے ذمہ پچھلے سال کا ایک قضا روزہ باقی ہے رمضان کا وہ اس یوم الشخ والے دن اس واجب کی نیت کر لیتا ہے کہ وہ بھی میرے ذمہ واجب ہے چلو آج میں وہ روزہ رکھ لیتا ہوں یا اس کے ذمہ کفارے کا روزہ تھا اس کی وہ نیت کر کے وہ روزہ رکھ لیتا ہے یا اس نے منت کا روزہ مانا ہوا تھا تو آج سوچتا ہے کہ میں وہ روزہ رکھ لیتا ہوں تو یہ سارے کیا ہیں واجب ہیں البتہ رمضان کے علاوہ ہیں تو یہ اس واجب آخر کی نیت کر لیتا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ مَقْرُوْهُنْ اَيْزَنْ تو یہ بھی مکروح ہے لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی کہ حدیث میں کیا آیا تھا کہ روزہ نیک رکھا جائے گا جس دن کے بارے میں رمضان کے ہونے کا شک ہو اس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا إِلَّا تَتَوُعًا مگر صرف کونسا نفلی روزہ ہی تو صرف نفلی کی اس میں اجازت دی گئی تو لہٰذا یہ بھی مکروح ہوگا إِلَّا أَنَّا حَادَ دُونَ الْأَوَّلِ فِي الْقَرَاهَةِ مگر یہ کہ یہ والا روزہ جو ہے آخر والا روزہ یہ پہلے روزے سے کم درجے کا ہے فِي الْقَرَاهَةِ کراہت کے اندر ایک تو یہ پہلی صورت کیا تھی کس روزے کی نیت کی رمضان کے روزے کی نیت کی اس میں بھی وہ روزہ مکروح اور اس صورت میں واجب آخر کی نیت کرتا ہے یہ بھی مکروح لیکن اس روزے کی کراہت اس روزے سے کام ہے یہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہاں اہلِ کتاب سے مشابہت نہیں وہاں تو دو وجہ تھی ایک تو دلیل کیا ذکر کی وہ حدیث بھی آگئے اور دوسری وجہ کیا تھی کراہت کی کہ اہلِ کتاب سے مشابہت لازم آتی تھی کہ وہ اپنے روزوں کے دنوں میں اضافہ کر دیا کر دے تھے اور تو یہاں پر تو وہ واجب آخر کی نیت کر رہا ہے رمضان کی نیت تو وہ کر ہی نہیں رہا رمضان کے روزوں میں تو وہ اضافہ نہیں کر رہا پہلی صورت میں وہ کیا کر رہا تھا رمضان ہی کے روزوں میں اضافہ کر رہا تھا رمضان کے روزے کی اس نے نیت کی تھی اور یہاں اس نے رمضان کی نیت نہیں کی تو اہلِ کتاب کے سام مشابہت نہیں جب مشابہت نہیں تو کراہت تو پھر بھی البتہ آئی اس حدیث کی وجہ سے لیکن چونکہ مشابہت نہیں ہے لہذا اس درجے کی کراہت نہیں کچھ کم درجے کی ہوگی اب بطلارے کہ اگر پتہ چلتا ہے یہ رمضان کا روزہ ہے یہ شعبان ہی کا ہے تو کیا صورت ہوگی پھر اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ روزہ رمضان میں سے ہے یا یہ دن رمضان میں سے ہے تو یہ روزہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا لوجود اصل نیت اصل نیت کے پائے جانے کی وجہ سے کیونکہ آپ پڑ چکے رمضان کے روزے میں اصل نیت بھی کافی ہے یعنی روزے کی بطنیت ہونی چاہیے اور یہاں بھی واجب آخر کی جب نیت کی تو اصل روزے کی بھی نیت پائے گئی اور ساتھ جہت بھی آگئی جہت بھی آگئی تو جہت تو ہو جائے گی لغم اور اصل نیت فائدہ دے گی اور کونسا روزہ ہوگا رمضان ہی کا ہوگا یہ معنی ہے کہ یجزی ہی اس کے لئے کافی ہو جائے گا لوجود اصل نیت اصل نیت کے پائے جانے کی وجہ سے وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ قِيلَ يَقُونُ تَتَوُعًا لِأَنَّهُ مَنْحِيٌّنْ عَنْهُ فَلَا يَتَعَدَّ بِهِ الْوَاجِبِ اب اگر یہ پتا چل گیا کہ یہ تو شعبان ہی کا دن ہے رمضان کا نہیں ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں پھر دو قول ہیں فقہہ کے بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ واجب آخر نہیں ہوگا بلکہ نفلی روزہ ہوگا کونسا ہوگا نفلی روزہ ہوگا اس لیے کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے تو نفلی روزے کے علاوہ باقی روزے کیا ہوئے من ہی عنہو ہوئے باقی روزے کیا ہوئے من ہی عنہو ہوئے یعنی ان سے روکا گیا ہے صرف کس کی اجازت دی گئی ہے نفلی روزے کی تو باقی روزے ہوئے من ہی عنہو اور ان کو ادا کرے گا اس واجب آخر کو تو وہ اس نحی کی وجہ سے وہ کامل ادا نہیں ہوں گے بلکہ ناقص مفروح ادا ہوں گے نا تو جب مفروح ادا ہوا تو کامل ادا ہوا یا ناقص ادا ہوا ناقص ادا ہوا اور وہ جو واجب آخر تھا وہ تو واجب ہوا تھا کامل تو اس ناقص ادایگی سے وہ واجب ادا نہیں ہوگا بھئی فرق سمجھ میں آیا بھئی تو یہ تو ایک قول ہے اور دوسرا قول ہے کہ وہ واجب آخر جو ہے اس پہ یہ روزہ کافی ہو جائے گا یعنی وہ اس کے ذمہ سے ساقص ہو جائے گا بھئی دیکھئے تفصیل کتاب میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ ذَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ اور اگر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ روزہ شعبان میں سے ہی ہے فَقَدْ قِيلَ يَكُونُ تَتَوُعًا تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی نفلی ہی ہوگا لئنہو اس لئے کیونکہ یہ روزہ منہی عنہو ہے فَلَا يَتَعْدَّ بِهِ الْوَاجِبُ تو اس سے وہ واجب آدھا نہیں ہوگا کیونکہ وہ واجب کامل تھا اور یہ آدھا کیسے ہوگی ناقص ہوگی نحی کی وجہ سے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے يُجْزِهِ یہ روزہ اس کے لئے کافی ہو جائے گا عَنِ الَّذِي نَوَاهُ اس روزے سے جس کی اتنی نیت کی ہے یعنی واجب آخر سے وَهُوَ الْأَصَحْ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے بھئی لِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَهُوَ تَقَدْدُمُ عَلَى رَمَضَانَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ لَا يَقُومُ بِكُلِّ صَوْمِ بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے جس میں کیا کہا گیا کہ یوم الشک والے دن اس نے کونسا روزہ رکھا واجب آخر کا اور پھر پتا چلا کہ یہ دن بھی کونسا ہے شعبان کا ہے تو اس صورت میں واجب آخر ہی ادا ہو جائے گا یہ قول زیادہ صحیح ہے اور اس کی وجہ ذکر کریں گے صاحبِ ہدایہ آپ وجہ بتلائیں گے کہ بھئی جو حدیث جو تھی نہ حدیث اس کے اندر اگرچہ رمضان کا ذکر نہیں حدیث میں تو کیا آیا تھا کہ وہ دن جس کے رمضان میں سے ہونے میں شک ہو اس دن روزہ نہ رکھا جائے مگر کونسا نفلی تو اس حدیث کو فقہا نے محمول کیا ہے رمضان کے روزے پر کہ معلومہ حضور علیہ السلام ہر روزے سے منع نہیں فرما رہے بلکہ یہاں حدیث میں مراد کونسا روزہ ہے رمضان کا روزہ مراد ہے اگرچہ لفظوں میں رمضان تو ذکر نہیں لیکن مراد کونسا روزہ ہے رمضان کا روزہ ہے اس سے حضور علیہ السلام منع فرما رہے ہیں اور رمضان کے روزے سے جب منع فرما رہے ہیں تو معلوم ہوا یہ واجب آخر سے منع فرمایا گیا جب واجب آخر سے نہیں منع فرمایا گیا تو وہ ادا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا البتہ چونکہ حدیث کے الفاظ تو عام ہیں اگرچہ فقہان نے اس کو کس پر محمول کیا ہے رمضان کے روزے پر لیکن لفظ تو عام ہے کہ وہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے جس کے بارے میں رمضان میں سے ہونے میں شک ہو اس دن روزہ نہ رکھا جائے الفاظ عام ہیں اگرچہ فقہان نے کس پر محمول کیا ہے رمضان لیکن بہرحال صورت تو نہیں کی ہے صورت تو الفاظ تو عام ہیں بھئی لہذا اس وجہ سے اس کو مکروح قرار دیا جائے گا اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ معلوم ہوا واجب آخر جو مکروح قرار دیا گیا ہے وہ مکروح تحریمی نہیں بلکہ وہاں کراہت تنزیحی ہوگی وہاں کیا ہوگی کراہت تنزیحی ہوگی کیونکہ صورتا تو نہیں پائی جا رہی ہے حضور علیہ السلام منع فرما رہے ہیں یا نہیں حدیث کے الفاظ بھی کیسے ہیں عام ہیں رمضان کا اس میں ذکر نہیں اس میں مطلقا رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے سوائے نقلی روزے کے اس کی اجازت دی گئی ہے باقی سے منع کیا فقہان نے اس کو کس پر محمول کیا رمضان کے روزے پر لیکن الفاظ کیا ہیں الفاظ عام ہیں وہ تو ہر قسم کے روزے کو شامل ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے واجب آخر بھی اس نحی کے اندر داخل ہو جائے گا واجب آخر بھی لیکن مراد کیا ہے رمضان تو صرف صورت چونکہ نحی کی ہے اس وجہ سے واجب آخر کے روزے کو بھی مقروع قرار دیا جائے گا کیونکہ الفاظ عام ہیں وہ بظاہر سب کو شامل ہو رہے ہیں لیکن بہرحال وہاں پھر کراہت تنزیح ہی آئے گی کراہت تحریم ہی نہیں آئے گی دلیل سمجھ میں آگئے دیکھیں اسی بات کب صاحبِ ہدایہ اور اچھے لفظوں میں ذکر کریں گے تو کہتے ہیں یہی قوت زیادہ صحیح ہے لِأَنَّ الْمَنْحِيَ عَنْهُ اس لیے کیونکہ منحی عنہ جو ہے یعنی وہ روزہ جس سے بنا کیا گیا ہے وَهُوَ تَقَدْمُ عَلَى رَمَضَانَ بِسَوْمِ رَمَضَانَ وہ رمضان پر مقدم ہونا ہے کس کے ساتھ رمضان کے روزے کے ساتھ رمضان پر مقدم ہونا ہے اور یہ تقدم لَا يَقُومُ بِكُلِّ سَوْمِن ہر روزے کے ساتھ یہ قائم نہیں ہوتا ہر روزے سے یہ حاصل نہیں ہوتا رمضان پر رمضان کا روزہ مقدم ہو جائے یہ صرف کس صورت میں ہوگا جب وہ کس کی نیت کرے رمضان کے روزے کی نیت کرے گا تو اس صورت میں کیا خرابی لازمائے گی رمضان پر رمضان کا روزہ مہینہ بھی شروع ہوا نہیں اور پہلے کوئی سے روزے کس نے نیت کر دی رمضان کا روزہ رمضان پر گویا مقدم ہو گیا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس نے نیت بھی کس کی کی ہو رمضان کے روزے کی نیت کی ہو کسی اور بازت کی کی ہو تو پھر یہ والا تقدم حاصل نہیں پھر تو رمضان کا روزہ نہیں مقدم ہو رہا آبادی بے آخر والا روزہ مقدم ہو رہا ہے تو حدیث میں جو منہی عنہو ہے وہ کون سے تقدم ہے رمضان کے روزے کا تقدم منہ کیا گیا ہے ہر روزے کا تقدم منہ یعنی فقہان نے اس کو اس معنی پر محمول کیا ہے فقہان نے اس معنی پر محمول کیا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی مراد ہے حضور علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں بھئی کہتے ہیں لئن المنہی عنہو وہو تقدم على رمضان بصوم رمضان لا یقوم بکل صوم اور اتنی کیونکہ وہ روزہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ مقدم ہونا ہے رمضان فرمضان کے روزے کے ساتھ اور یہ حاصل نہیں ہوتا ہر روزے سے بخلاف یوم العید لئن المنہی عنہو وہو ترک العجابت تو خلاف عید کے دن کے لئن المنہی عنہو اس لئے کیونکہ وہ روزہ وہ کیا ہے منہی عنہو ہے یعنی ایس کے دن روزہ رکھنا منہی عنہو ہے اس سے روکا گیا میں نے آپ کو بتایا تھا سال میں پانچ دن ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا حرام تھے بھئی تو ان میں یہ یوم العید بھی آیا ہے تو اس دن بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو اس دن کا روزہ بھی منہی عنہو ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ترک العجابتی دعوت کو ترک کرنا ہے یہ عید کا دن اللہ کی طرف سے تمام لوگوں کی دعوت کا دن ہے تو اگر انسان اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس دعوت کو رد کرنا لازم آتا ہے اللہ تو دعوت فرما رہے ہیں لوگوں کی اور یہ شخص گویا روزہ رکھ کے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو رد کر رہا ہے لہٰذا عید والے دن جو بھی روزہ رکھے گا چاہے نقل ہی کیوں نہ رکھے تو دعوت کو رد کرنا اس کے ساتھ لازم ہے یا لازم نہیں لازم ہے اس وجہ سے اس دن ہر روزہ کیا ہوگا اس دن حرام ہوگا اور جبکہ اس دن جو ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر ذکر ہوا وہ صرف کون سے روزے سے منع کیا گیا رمضان کے روزے سے منع کیا گیا ہے یہ معنی ہے بخلاف یوم العید لئن المنہی یعنہو وہو ترک العجابت یلازم کل صومن بخلاف عید والے دن کے اس لیے کیونکہ منہی عنہو جو ہے وہو ترک العجابت عجابت کہتے ہیں دعوت قبول کرنا دعوت قبول کرنے کو ترک کرنا جو ہے یلازم کل صومن وہ لازم ہے ہر روزے کے ساتھ تو جو بھی روزہ رکھے گا وہ کیا ہوگا اس دن منہی عنہو ہی ہوگا بھئی والکراہتو ہینا بی صورتن نحی اور کراہت یہاں پر نحی کی صورت کی وجہ سے ہے یہاں پر جو کراہت ہے وہ کس وجہ سے ہے نحی کی صورت کی وجہ سے ہے بھئی دیکھئے یہاں جو حدیث آئی کہ جس دن کے بارے میں یہ شک ہو کہ یہ رمضان میں سے ہے اس دن روزہ رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سوائے کس روزے کے نفلی روزے کے اب فقہاں نے اس کو کس پر محمول کیا کہ اس سے ہر روزہ مراد نہیں جس سے منع کیا جا رہا ہے بلکہ کونسا روزہ مراد ہے رمضان کا روزہ مراد ہے جب رمضان کا روزہ مراد ہے تو پھر واجب آخر کا روزہ تو مقرور نہیں ہونا چاہیے وہ تو مراد ہی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو بھی کیا قرار دیا مقرور قرار دیا تو وہی بتلا رہے ہیں کہ بھئی اگرچہ اس حدیث کو محمول تو رمضان کے روزے پر کیا گیا لیکن حدیث کے الفاظ تو عام ہیں حدیث کے الفاظ تو کیا ہیں عام ہیں اس میں تو رمضان کی قیدہ نہیں ہے کہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے باقی رکھ سکتے تو وہاں الفاظ عام ہیں وہ نفلی روزے کے علاوہ سب روزوں کو شامل ہیں تو ان عام الفاظ کے اعتبار سے پھر بھی اس واجب آخر کے لیے بھی نہیں والی صورت بن جاتی ہے کہ گویا اس سے بھی منع کیا گیا ہے کس بنا پر الفاظ عام ہیں نا الفاظ سب کے اللہ کے روزہ نہ رکھا جائے یوم الشک والے دن سوائے کون سا سوائے نفلی روزے کے تو اس میں تو یہ نہیں دکھتے کہ رمضان کا نہ رکھو سراب باقی روزے رکھ سکتے ہو بلکہ اس میں تو کیا کیا جا رہا ہے ہر روزے سے منع کیا جا رہا ہے لیکن اس کو محمول کس پر کیا گیا کس روزے سے منع کیا جا رہا ہے رمضان لیکن برحال الفاظ تو عام ہیں الفاظ کے اعتبار سے تو تو ظاہر یہی لگتا ہے کہ سب روزوں سے منع ہے تو لہذا چونکہ نہیں کی صورت تو موجود ہے لہذا اس وجہ سے کراہت آئے گی واجب آخر میں بھی کیا آئے گی کراہت آئے گی کیونکہ بہرحال نہیں کی صورت تو موجود ہے الفاظ تو موجود ہیں بھئی نحی والے البتہ یہ کراہت کونسی ہوگی کراہتیں تنظیحی ہیں کیونکہ بطلہ یہ حقیقت میں باجب آخر سے منع کیا ہی نہیں جا رہا صرف کس سے منع کیا جا رہا ہے رمضان کے روزے سے لیکن بارحال الفاظ عام ہیں نحی کی صورت بن گئی تو اس وجہ سے کراہت آئے گی اور کراہت یہاں پر نہیں کی صورت کی وجہ سے ہے بھئی دو صورتیں گزر گئیں ایک صورت یہ کہ یوم الشق والے دن کس روزے کی نیت کرتا ہے رمضان کے روزے کی دوسری صورت ذکر ہوئی کہ یوم الشق والے دن کس روزے کی نیت کرتا ہے واجب آخر کی نیت کرتا ہے تیسری صورت ذکر کر رہے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نفل کی نیت کرتا ہے یوم الشق والے دن نفل روزے کی نیت کرتا ہے وَهُوَ غَيْرُ مَكْرُوْحٍ اور نفل تو اس دن مکروح نہیں ہے لما روائنا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کر دی اس میں تو نفل کی اجازت ہے وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رحم اللہ فِي قَوْلِهِ یُکْرَهُ عَلَى سَبِيلِ الْاِبْتِدَاءِ اور یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے امام شافر رحم اللہ کے خلاف ان کے اس قول کے اندر جو فرماتے ہیں کہ یہ نفل بھی مکروح ہے علی سبیل الْابْتِدَاءِ ابْتِدَاء کے طریقے پر ابْتِدَاء کے ابْتِدَاء کے طریقے پر امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یوم الشق والے دن ایک شخص روزہ رکھتا ہے نفل روزہ تو اگر یہ ابْتِدَاءً اس طرح کر رہا ہے تو یہ مکروح ہے یہ کیا ہے اور اگر اس کی عادت چلی آ رہی ہے مثلا اس کی عادت ہے وہ ہر ہفتے میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہے نفل روزہ ہر ہفتے میں اور اتفاق سے یہ یوم الشق بھی کون سے دن آ گیا پیر والے دن تو یہ اس دن جب نفل روزہ رکھے گا تو یہ ابْتِدَاءً ہے یا اس کی پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے پہلے سے عادت چلی آ رہی ہے پھر تو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مکروح نہیں پھر تو بل اجماع کیا ہے اس دن یہ افضل ہے یا اسی طرح اس کی عادت ہے وہ ہر مہینے کے آخری تین شار دن کیا کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو لہٰذا معلوم ہو یہ اس کی عادت ہے اس دن روزہ رکھتا ہے تو یہ ابْتِدَاءً افتِداء کے طریقے پر یہ نفلی روزہ نہیں تو وہ فرماتے ہیں اگر عادت کے طریقے پر اس دن روزہ نفلی روزہ رکھتا ہے تو پھر تو مکروح نہیں لیکن اگر افتِداءً رکھتا ہے پہلے نہیں رکھتا تھا اور اب کیا کر رہا ہے یوم شاک والا دن آ گیا تو اب وہ نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں مکروح ہے بھئی صورت سمجھ میں آگے ہیں تو ان کے نزدیک افتِداءً نفلی روزہ بھی اس دن مکروح ہے جبکہ ہمارے نزدیک نہیں مکروح نہیں اس وجہ سے جو ہم نے حدیث ذکر کر دی تو یہی معنی ہے وَهُوَ حُجَّتًا عَلَى شَافِرَمْ عَلَى اور یہ حدیث جو ہے دلیل ہے امام شافِرَمْ عَلَى کے خلاف بھی فی قول ہی ان کے اس قول کے اندر کہ یک رہو على سبیل الابتدائی کہ نفلی روزہ مکروح ہے ابتداء کے طریقے پر وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمٍ وَلَا بِسَوْمِ يَوْمَئِن الحدیث اور باقی جو حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَتَقَدَّمُ رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمٍ کہ تم لوگ مقدم نہ ہو رمضان پر ایک دن کے روزے کے ساتھ وَلَا بِسَوْمِ يَوْمَئِن اور نہ دو دن کے روزے کے ساتھ یعنی رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو بھئے یہ جو حدیث میں آیا ہے کہتے ہیں حضور علیہ وسلم کے اس قول سے مراد جو ہے نَهِيُتْتَقْدِيمِس بِسَوْمِ رَمَضَانَ رمضان کے روزے کو مقدم کرنا مراد ہے یہ جو حدیث میں کیا آیا بھئے یہ امام شافی رحماللہ نے جو قول کیا تھا کہ ابتداءن مقروح ہے ابتداءن اگر نفلی روزہ رکھے گا یوم الشک والے دن تو یہ مقروح ہے اسی طرح وہ یہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں کہ حدیث میں کیا آیا رمضان پر ایک یا دو دن کا روزہ مقدم نہ کرو معلوم ہوا اس دن نفلی روزہ بھی مقروح ہے ان کے نزدیک تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئے جو حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک یا دو دن رمضان پر روزہ مقدم نہ کرو ہم کہتے ہیں یہ نحیت تقدیمی بسومی رمضانہ یہ نحی کس چیز کی ہے رمضان کے روزے کو مقدم کرنے کی نحی ہے ہر روزے کو مقدم کرنے سے یہاں نہیں روکا گیا ہاں رمضان کے روزے کو مقدم نہ کرو کہ آپ اس سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھتے ہیں اور نیت کس چیز کی کرتے ہیں رمضان کے روزے کی تو پھر یہ مقروح ہے اگر نفلی روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہ مقروح نہیں کیونکہ حدیث میں کیا آیا تھا یوم الشق والے دن کونسا روزہ رکھا جا سکتا ہے نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے تو یہ جو ہے نحیت تقدمی بس یہ رمضان کے روزے کے ساتھ مقدم ہونے سے روکا گیا ہے کہ رمضان کے روزے کے ساتھ کوئی مقدم نہ ہو گئی جس سے ہر روزہ مراد نہیں اب دیکھئیو بھئی دوبارہ ترجمہ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ اور مراد جو ہے حضور علیہ السلام کے اس قول سے جو آگے آ رہا ہے کہ لَا تَتَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِسَوْمِ يَوْمِن وَلَا بِسَوْمِ يَوْمَئِنِ یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان پر ایک دن کے روزے یا دو دن کے روزے کے ساتھ مقدم نہ ہو اس پر آگے نہ پڑھ ہو اس حضور علیہ السلام کے اس قول سے مراد نَهْ يُبْتَقَدُمِ بِسَوْمِ رَمَضَانَ وہ رمضان کے روزے پر مقدم ہونے سے نہیں ہے اس سے روکا گیا ہے لَأَنَّهُ يُؤَدِّهِ قَبْلَ عَوَانِهِ اس لیے کیونکہ وہ شخص اس روزے کو ادا کرنے والا ہے اس کے وقت سے پہلے ہی کیا کرنے والا ہے حدیث میں جو آیا نا کہ رمضان پر ایک یا دو دن کے روزے مقدم نہ کرو اس سے کونسے روزے مراد ہیں رمضان کے روزے مراد ہیں اس لیے کیونکہ اگر یہ رمضان سے ایک دو دن پہلی روزے رمضان کی نیت کے ساتھ رکھ لیتا ہے تو اس نے کیا کام کیا رمضان کا بھی وقت آیا ہے نہیں اور اس سے پہلے کیا کر دیئے اس نے رمضان کے روزے شروع کر دیئے اس لیے یہ اس سے منع کر دیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے لَأَنَّهُ يُؤَدِّهِ قَبْلَ عَوَانِهِ اس لیے کیونکہ وہ اس کو ادا کرنے والا ہے اس روزے کو اس کے وقت سے پہلے ہی یعنی رمضان کے روزے کو وہ ادا کرنے والا ہے رمضان کے وقت سے پہلے ہی سُمَّ اِنْ وَعْفَقَ سَوْمًا کَانَ يَسُومُهُ فَصَوْمُ أَفْضَلُ بِالْإِجْمَاعِ اب بتلا رہے ہیں بھئی کہ اگر اس شخص کی عادت ہی کیا تھی ہر پیر والے دن روزہ رکھنے کی یا ہر مہینے کے آخری دن بھی اب وہ روزہ رکھتا ہے اور یہ کس وجہ سے کیونکہ یہ عادت کے موافق پڑ جاتا ہے یہ تو اس صورت میں بِالْإِجْمَاعِ اس دن روزہ رکھنا افضل ہے روزہ رکھنا افضل ہے کہتے ہیں سُمَّ اِنْ وَعْفَقَ سَوْمًا کَانَ يَسُومُهُ پھر اگر موافق ہو گیا یہ والا روزہ اس روزے کے جو وہ رکھا کرتا تھا تو فَصَوْمُ أَفْضَلُ بِالْإِجْمَاعِ تو پھر روزہ بِالْإِجْمَاعِ افضل ہے وَقَذَا اِذَا صَامَ سَلَا سَتْا اَيَّامٍ مِنْ آخِرِ شَهْرِ فَصَاعِدًا اور اسی طرح جب وہ روزہ رکھتا ہو مہینے کے آخر میں تین دن فَصَاعِدًا یا اسے زیادہ یعنی اگر اس صورت میں بھی کیا ہوگا یوم الشق والا روزہ اس کی عادت کے موافق ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ بِالِجْمَاعِ افضل ہے وَإِنْ اَفْرَادَهُ اور اگر اس روزے کو اس نے جدا کیا ہے اکیلا کیا ہے یعنی نہ اس کی عادت نہیں ہے اب کیا کر رہا ہے وہ یوم الشق والا روزہ رکھ رہا ہے فَقَدْ قِيلَ الْفِطْرُ افضلُ تو پھر تحقیق کہا گیا ہے کہ اس روز فطر افضل ہے اس کے لئے روزہ افضل نہیں جب اس کی عادت نہیں ہے تو یوم الشق والے دن اب اس کے لئے روزہ رکھنا افضل نہیں ہے بلکہ فطر افضل ہے کہ روزہ نہ رکھے وَإِنْ اَفْرَادَهُ اور اگر اس روزے کو وہ علیدہ کرتا ہے یعنی جدا کرتا ہے یعنی اس کی پہلے سے عادت نہیں ہے وَقَدْ قِيلَ الْفِطْرُ افضلُ تو تحقیق کہا گیا ہے کہ فطر جو ہے وہ افضل ہے احترازاً عن ظاہر النحی احتراز کرتے ہوئے بچتے ہوئے ظاہر نحی سے کس سے بچتے ہوئے؟ ظاہر نحی سے بچتے ہوئے اس کے لئے فطر افضل ہے کیونکہ اوپر حدیث آگئے لَا تَتَقَدَّمُ رَمَزَانَ بِسَوْمِ يَوْمِ وَلَا بِسَوْمِ يَوْمِينَ نہیں آگئی یا نہیں آگئی لہذا اس کے لئے افضل کیا ہے؟ یعنی اس روز روزہ نہ رکھے تاکہ اس نحی سے بچ جائے وقیلہ اور کہا گیا ہے افضل کے روزہ افضل ہے اس روز بھئی پہلے سے بے شک عادت نہیں ہے پھر بھی اس دن اس کے لئے نفلی روزہ افضل ہے اقتداءً بِعَلِيِّم وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُمَا اقتداء کرتے ہوئے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہُمَا کی فَإِنَّهُمَا كَانَا يَصُومَانِهِ اس لئے کیونکہ وہ دونوں جو ہیں یہ روزہ رکھا کرتے تھے یہ روزہ رکھا کرتے تھے وَالْمُفْتَارُ اَنْ يَصُومَ الْمُفْتِ بِنَفْسِهِ اَخْضَمْ بِلْإِحْتِيَاتِي اور مختار قول یہ ہے کہ مفتی روزہ رکھے بِنَفْسِهِ خُد کہ مفتی خود کیا کرے روزہ رکھے اَخْضَمْ بِلْإِحْتِيَاتِي احتیاط کو لیتے ہوئے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مفتی ہے عالم ہے یا یوں کہیں آسان لفظوں میں خوات کو اس دن روزہ رکھنا افضل ہے اور عوام کے لیے اس دن افتار افضل ہے خوات کے لیے اور مفتی حضرات کے لیے اور علماء کے لیے اس روزہ نقل روزہ رکھنا افضل ہے اور عوام کے لیے افتار افضل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں بھئی سورة سمجھ میں آگئے یہ مانا ہے والمختار این یصوم المفتی بنفسی اخضم بالاحتیاطی اور مختار یہ ہے کہ مفتی خود جو ہے وہ روزہ رکھے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے احتیاط کو لیتے ہوئے بھئی احتیاط پر راکے عمل ہو جائے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ دن کت کا ہو رمضان کا ہو گزشتہ دن تو بادلوں کی وجہ سے چاند دکھائی نہیں دیا تھا تو شک آ گیا کہ شاید یہ دن رمضان کا ہی کہیں نہ ہو گئی اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس صورت میں تو رمضان کا ایک روزہ رہ جائے گا تو احتیاط کس کے اندر ہے اس دن وہ مختی روزہ رکھ لے وَيُفْتِ الْعَامَّةَ بِالْتَلَوْوْمِ الَا وَقْتِ الزَّوَالِ اور فتوہ دے عام لوگوں کو بِالْتَلَوْوْمِ تَلَوْم کا معنی ہے توقف کرنا پھیرنا یعنی مراد ہے انتظار کرنا اور عام لوگوں کو فتوہ دے بِالتَلَوْمِ تھیرنے کا الٰ وقت الزوال الزوال کے وقت تک سُمَّ بِالْإِفْتَارِ پھر روزہ توڑنے کا فتوہ دے نَفْيًا لِلْتَوْمَتِ تحمت کی نفی کرنے کے لئے تحمت کی نفی کرنے کے لئے تحمت کو اور بدگمانی کو دور کرنے کے لئے تو زوال تک لوگوں کو فتوہ دے زوال تک کہ تُم تھیر جاؤ زوال تک روزہ نہ توڑو اور شاید کہیں سے کوئی شہادت آ جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے اگر زوال تک کوئی شہادت نہ آئی تو پھر مختی عام لوگوں کو کیا فتوہ دے کہ وہ روزہ وہ روزہ توڑ دیں بھئی روزہ توڑ دیں کیونکہ رمضان کے چاند کی شہادت کہیں سے بھی نہیں ملی تو لہذا روزہ توڑ دیں نفین لی تحمتی تحمت کی نفی کرنے کے لئے تحمت کی نفی کرنے اس لئے کہ اس صورت میں بدگمانی آئے گی دلوں کے اندر بھئی تحمت کسے کہتے ہیں بدگمانی کو دلوں میں بدگمانی آئے گی بعض لوگوں کے دلوں میں بدگمانی آ سکتی ہے کیونکہ کہتے ہیں اس روز اس روز شیعوں کے نزدیک روزہ رکھنا واجب ہے روافض اور شیعہ کے نزدیک یوم الشق والے دن روزہ رکھنا واجب ہے واجب ہے تو لہذا یہ نہ ہو بعض لوگ کے دلوں میں بدگمانی آئے کہ یہ تو مفتی صاحب کس کے مذہب کے مطابق ہمیں مسئلہ بتلا رہے ہیں شیعوں کے مذہب کے مطابق مسئلہ بتلا رہے ہیں کس صورت میں اگر وہ مفتی ان کو بھی روزہ رکھنے کا ہی حکم دے گا تو پھر کیا آئے گی دلوں میں بدگمانی لہذا ان کو کیا کر دے روزہ توڑنے کا حکم دے شورت سمجھ میں آگئے اور نیز اس لیے کیونکہ حدیث میں آگیا حدیث میں کیا آیا لا تتقدمو رمضان بسومی یومین ولا بسومی یومین رمضان پر ایک یا دو دن کے روزے مقدم نہ کرو تو حدیث میں آیا ہے اب عام لوگوں کو تو ان ابحاد کا علم نہیں جو دیکھئے ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ اس حدیث کے اندر عام روزے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس سے کونسا روزہ مراد ہے رمضان کا روزہ مراد ہے تو عام لوگ تو اس چیزوں کو نہیں جانتے وہ تو حدیث کے ظاہری لفظوں کو دیکھیں گے اور کہیں گے دیکھئے بھئی حدیث میں کیا آیا ہے کہ روزہ نہ رکھو اور مفتی صاحب ہمیں کیا فتوہ دے رہے ہیں کہ روزہ رکھو بات سمجھ میں آجیں تو بعض چیزیں یاد رکھو ہمیشہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں لوگوں کو اس پر فتوہ نہیں دیا جاتا فتوہ نہیں دیا جاتا اب بظاہر تو یہاں فتوہ تو مفتی کو یہی دینا چاہیے کہ کیا کر لو نفلی روزہ کی اجازت ہے تم بھی احتیاط پر عمل کر لو کہ ایسا نہ ہو کہیں رمضان کا روزہ ہو سمجھ میں ہے کیونکہ حدیث کے اندر جو منع کیا گیا وہ رمضان کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے نفلی روزہ رکھنے سے تو منع نہیں کیا گیا لیکن فتوہ نہیں دیا جاتا ان عام لوگوں کو اس پر اس لیے کیونکہ اس میں اور کئی مفاصد آ جاتے ہیں جیسے یہاں یہ بیان ہو گیا کہ اگر مفتی یہ فتوہ دے گا تو بعض لوگ کیا بدگمانی کریں گے یہ تو ہمیں کس طرح کا فتوہ دے رہے ہیں جو شیعوں کا مذہب ہے اس کے مطابق فتوہ دے رہے ہیں بعض لوگ اسی طرح یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھو اور مفتی صاحبہ میں کیا فتوہ دے رہے ہیں اسے روزہ رکھ لو بھئی صورت سمجھ میں آگئے چنانچہ روایت ہے بھئی کہ امام ابو یوسف رحم اللہ کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر یہی مسئلہ پوچھا کہ یوم الشک والے دن روزہ رکھنا چاہیے یوم الشک والے دن ہی وہ آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کیا آج کا روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے صبح صبح آیا ہوگا یوم الشک والے دن تو امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں رکھنا چاہیے اور پھر اسے کہا ذرا میرے قریب آجاؤ جب وہ قریب آیا تو کہنے لگے میرا روزہ ہے فرمانے لگے میرا روزہ ہے دیکھو فتوہ کیا دیا کہ نہیں رکھنا چاہیے اور قریب بلا کر بتلا دیا کہ میرا روزہ ہے معلوم ہوا خواست کو کیا کرنا چاہیے اس روز روزہ رکھنا چاہیے احتیاط اسی میں ہو سکتے یا رمضان کا دن ہو تو رمضان کا ایک روزہ نکل جائے گا ہاتھ سے لہذا احتیاط اس میں کہ وہ روزہ رکھیں اور عوام کو یہ فتوہ نہیں دیا جائے گا بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام لوگ corrupted ہتی finding ایم ص میں مرد حقیقت آپ رکھیں کرننے ہا ہتی لوگ